اس طریقے سے پاستہ بناو گے تو آپ کی ویڈیو پاستہ ہے وہ ایک دم ہی ٹیسٹی ایک دم ہی ڈلیشیس بنیں گے اور آپ کے بچے ہمیشہ یہی ضد کریں گے کہ آپ یہی پاستہوں نے بنا کر کھلاو اور آپ کو اور کون سے کون سے پاستہ کی ریسپیس دیکھنی ہے یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو پاستہ کو بنانے کے لیے پہلا آپ کو انہیں اُبالنا ہے جس کے لیے آپ کو ایک پتیلے میں یا پھر ایک کھٹھائی میں لینا ہے one and half glass پانی پانی کو ہم boil ہونے دیں گے اور جب پانی boil ہونا شروع ہو جائے تب آپ کو سمیٹ کرنا ہے سوادنسار نمک تو میں نے اس میں ایک چھوٹی چمچ نمک کا استعمال کیا ہوا ہے اب اسی کے ساتھ میں سمیٹ کر رہا ہوں ایک بڑی چمچ تیل تیل ہم اس میں اس لیے ایڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو پاستہ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپ کے نہیں اب میں سمیٹ کر رہا ہوں ایک کپ پاستہ میں نے یہ ہول ویٹ پینے پاستہ کا استعمال کیا ہے آپ کے پاس جو بھی پاستہ آویلیبل ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو اور اب اس پاستہ کو ڈھک کر ہمیں اسے تقریباً دس سے پندرہ میٹ کے لیے boil کرنا ہے یا آپ اس کو تب تک boil کریے جب تک یہ سوفٹ نہیں ہو جاتے تقریباً پندرہ میٹ ہوچکی ہے اور یہ تو پاستہ یہ boil ہوچکے ہے اور کافی سوفٹ بھی ہوچکے ہے تو اب اس پاستہ کو ہم باہر نکالیں گے اور اس میں سے جو بھی پانی ہے اس کو ہمیں strain کرنا ہے اب اس گرم گرم پاستہ کے اوپر ہمیں add کرنا ہے تھنڈا تھنڈا پانی اور ابھی فیلال ہم اس کو side پر رکھیں گے اب آپ کو ایک پین میں یا پھر ایک کھڑھائی میں لینا ہے ایک بڑی چاہ مچ بٹر بٹر کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں add کرنا ہے ایک بڑی چاہ مچ تیل تاکہ جو بٹر ہے وہ جل نہ جائے جب یہ بٹر melt ہو جائے تب ہم اس میںٹ کریں گے ایک بڑی چاہ مچ گریٹ کیا addra کہنے کے ginger ایک بڑی چاہ مچ گریٹ کیا garlic یعنی کے لسن اور پھر ہمیں ان دونوں کو medium flame پر تقریباً ایک مٹ کے لئے بھوننا ہے اب اسی کے ساتھ ہم اس میںٹ کریں گے ایک باریک کٹ کیا onion کی پیاز اور اس پیاز کو ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک کہ ہلکا سا سنہیرا یعنی کے golden brown نہیں ہو جاتا اب میں اس میںٹ کر رہا ہوں کیپسکم یعنی کے شمدہ مرچ تو میں نے لال ہرا اور پیلا والا کیپسکم کا استعمال کیا ہوا ہے اور ان کو ہم ڈھک کر تقریباً ایک مٹ کے لئے پکائیں گے اس کیپسکم کو ہمیں بہت زیادہ بھی نہیں پکانا ہے ورنہ یہ کیپسکم ایک دمی صوفٹ ہو جائے گا اور پھر یہ کھانے میں اتنا کرنچی نہیں لگے گا تقریباً ایک مٹ ہوچ کی ہے تو اب میں اس میںٹ کر رہا ہوں tomato puree تو اس tomato puree کو بنانے کے لئے میں نے دو سے تین tomato کا استعمال کیا ہوا تھا اور ان کو مکسی میں ڈال کے میں نے اسے بلینڈ کر لیا اب اس tomato puree کو ہمیں اچھ سے پکانا ہے تاکہ اس کا تو کچھا بنے وہ چلا جائے اور اسی کے ساتھ میں اس میں سواد دونوں سار نمک بھی ایڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ جو tomato puree ہے یہ فٹاوٹ سے کوک ہو جائے جب tomato puree اچھ سے کوک ہو جائے رب ہم اس میں کچھ مسال ایڈ کریں گے تو پہلے اس میں جائے گا ایک چوتھائی چھوٹی چمچ ترمار اکنے کی حلدی ایک بڑی چمچ دھنیا جیرہ پاوڈر یعنی کی کرینڈر کیومن پاوڈر ایک بڑی چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چھوٹی چمچ گرام مسالہ گرام مسالہ کی جگہ پر آپ کچھن گنگ مسالہ کبھی استعمال کر سکتے ہو پھر میں اس میں اٹھ کر رہا ہوں ایک چوتھائی چھوٹی چمچ چلی فلیکس اور اسی کے ساتھ اس میں جائے گا ایک چوتھائی چھوٹی چمچ اورے گانوں اور بس ہمیں ان سبھی مسالہ کو اچھے مکس کرنا ہے اور ان کو ہم ایک بڑی پکائیں گے تاکہ اس کا تو کچھا پنے وہ چلا جائے اب اس میں ایک ٹینگی ناس لانے کیلئے میں اس میں اٹھ کروں گا دو بڑی چمچ ٹومٹو سوس اور اس سوس کو ہم اس گریوی میں مکس کر لیتے ہیں اب جو پاسٹا کو ہم نے بول کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہمیں اس بیٹ کرنا ہے اور پھر ان سبھی چیزوں کو ہم ایک بار مکس کریں گے آپ چاہو تو اس گریوی کو پتلا کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سے پانی کابے استعمال کر سکتے ہو اور اب اس کو ایک آخری بار ڈھک کر ہمیں اسے میڈیم فلیم پر تقریبا دو میٹ کے لیے پکانا ہے چلیے دو میٹ ہو چکی ہے اور یہ ہمارے دیسی مسئلہ دار پاسٹا ریڈی ہو چکے ہیں تو کیسے لگے آپ کو یہ پاسٹا کی ریسپی اور آپ کو اور کون سے کون سے پاسٹا کی ریسپی دیکھنی ہے یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ میں آپ کے ساتھ وہ سارے ریسپی شیئر کر سکوں